ایک صحابی نے پوچھا ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر دو نہ ہو ایک ہی بیٹی ہو اور آگے کوئی سلسلہ بھی نہ ہو باپ نے کہا ایک بیٹی کی شادی کر دو تو جنت پاچے یہی بہن بن جاتی ہے بیٹی سے بہن بنتی ہے بھائی آتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں عطا فرمائی دو بہنیں اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا حق ادا کیا حق کہ بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں ماں باپ کی وراثت میں سے بہنوں کو نہیں دیتے یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب پیشنا حرام ہے جیسے سود کھانا حرام ہے ایسے ہی بہنوں کا حق کھا جانا ایسے ہی حرام ہے جیسے چوری حرام ہے یہ بہنوں کا چور ہے اس کی چوری کی جس کے ساتھ مل کے ایک چھاتی کا دودھ پیا ایک تھالی پیالی میں کھایا اور پیا ایک چھت ترے جس کے ساتھ زندگی گزاری یہ اس کی چوری کر گیا ہے جس نے اپنی بہنوں کا حق مارا اس کا رزق حرام ہو گیا میں اپنے استاذ صاحب کی خدمت میں جن سے میں نے تفسیر پڑھی شہد لے کر گیا چھتر ستتر کی بات پرائیمنڈ میں پرائیمنڈ مرکز میں ہی مدرسہ ہے مولان جمشیش صاحب میں نے کہا حضرت یہ شہد لائے ہوں کہاں سے لائے ہو کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے تو مجھ سے فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا ایک شہد کی بوتر اس رب دس روپے کی آیا تھی اور کتنا گہرہ سوال کیا یہ نہیں کہا ماشاءاللہ جزاکاللہ یہ نہیں کہا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا اگر دیا تھا پھر تو یہ شہد حلال ہے اور اگر نہیں دیا تھا تو سارا ہی حرام ہے تو میں نہیں لوں گا یہ مطلب تھا ہاں بھئی تیرے ابا نے بہنوں کو زمینوں میں حصہ دیا تھا میں نے کہا جی شکر ہے میرے ابا کی بہنی کوئی نہیں تھا ہوتی تو کوئی نہ دیتے صرف دو بھائی تھے ساری جیداد دو بھائیوں کی بہن تھی نہیں ہوں میں نے کہا اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں کہا میں جمعہ کوئی نہ ہوں اس لئے مرکل کی پوچھی جانا میرے جمعہ تو پہلے دی کرنا تھا نہ پوچھو مرکل تو پھر ہنس پڑے کہا اچھا ادھر رکھ لو تو میرے نبی نے فرما جس نے بہنوں کو حصہ دیا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی